ناظرین یہ عید جو ہے عید قربان کہلاتی ہے اور قربانی صرف جانور کی نہیں ہوتی قربانی آپ نے مختلف چیزوں کی دینی ہوتی ہے رشتوں کی قربانی اس طرح نہیں ہوتی لیکن آپ نے بیسک جو اس کا مقصد ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے سوشل بار کہ جو غربہ ہیں ان کو بھی آپ نے وہ چیزیں تقسیم کرنی ہے ان کو آن بورڈ کرنا ہے اور ان کی ہیلپ کرنی ہے تو ہم آج پروگرام کا بغیدہ غاز کرتے ہیں ہمارے ساتھ مہمان ہیں آج مسنیلو فرسکندر جو سینئر وائس پریزیڈنٹ ہے ویمن چیمبر کی اور ان کے ساتھ ہیں ڈاکٹر خالد نمود جو وائس ٹانسلر پنجاب ینورسٹیو کے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اپنے پروگرام میں آپ کا بہت بہت شکریہ ٹائم نکالنے کا جی میم آپ سے ہم آغاز کرتے ہیں کیونکہ صرف یہ عید نہیں اس کے علاوہ بھی چھوٹی عید ہو کچھ بھی ہو خوشی غم کا خواتین کا کافی زیادہ رول ہوتا ہے اسلام علیکم آپ کا شکریہ آپ نے ایسے پلیٹ فرم پر بلایا ہے اور ہم لوگوں تک اچھا میسیج بھی لے کے جائیں گے عید کے ریفرنس سے جی ہم چیمبر جو کام کرتا ہے وہ بہت اچھا ہے کہ ہم مختلف پلیٹ فرمز ہم اسٹیبلش کیے ہیں ویمن ہماری لائف سٹائل کا ہے بلکہ قصب کمال ہے اور اب ہم نے آرٹ اینڈ ڈیکور کا ہے جس میں ہم سٹارٹ اپس کو اور ویمن آنٹریپرنیورز کو موقع دیتے ہیں کہ وہ آئیں اور اپنے پرادکس کا ڈسپلی کریں اتنے آپ نے بھی دیکھا ہوگا سٹوڈنٹس بھی ہیں خواتین بھی ہیں گھر سے بہت اچھا اچھا کام کر رہے ہیں اور اب کرونا کے ٹائم نے تو پروف کر دیا ہے کہ الگ آفیس لے کے اوور ہیڈز بڑھانے کی ضرورت نہیں گھر میں بھی بیٹھ کے آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں اور انٹرنیشنلی اب تو بہت بڑی بڑی کمپنیز بھی اپنے اوور ہیڈز کو کٹ کرنے کے لیے تو اسی کانسپٹ کو لے کے جب ہم چلے اور ہم نے خواتین کو اپروچ کرتے ہیں تو ان کے لیے اچھا موقع فراہم ہوتے ہیں کہ وہ اپنے پرادکٹس کو اپنے آئیڈیاز کو لے کے آئیں اور دیکھیں پریکٹیکلی کے لوگوں کو کیا پسند آ رہا ہے کیسے امپروفمنٹ کی جا سکتی ہے تو یہ ایک قام ہے پہلے تو میں آپ جو قربانی کے پوائنٹ آگئے اسے کہ عید آلے دن تینوں دن بسیکلی لیکن خاص طور پر عید آلے دن قربانی کیسے کرتے ہیں کیا اس کے پرسیجرز ہوتے ہیں خواتین کا اس میں کیا رول ہے خواتین کا تو سب سے زیادہ رول ہوتا ہے کہ انہوں نے سب سے پہلے اٹھ کے فیملی میمبرز کو اٹھانا اور عید سے میرا خیال ہے کتنے دن پورے مہینہ پہلے چھوٹی عید کے تو پورے روزوں سے کرانے سے پہلے عید کی تیاری ہے ان کے کپڑے ہیں گھر کی صفائی ستھرائی ہے توفے تہائف ہیں یہ سب خاتون خانہ میں اسی لئے کہتے ہیں نا ویڈیو پالیجیز کہ آدمیوں سے عورتیں زیادہ اچھی مانیجرز ہوتے ہیں وہ رشتوں کو بھی منیج کرتی ہیں رشتوں کو منیج کرتی ہیں کہ لڑائی جھگڑا آرنا میکر اور سسرال کو بھی الگ الگ بچوں کی ہر جتنے بھی بچے ہیں ان سب کو الگ الگ انڈویجول ان کے ٹیسٹ ان کے شوق ان کی پسند اور ہزبنڈ سب سے بڑی جو ہوتا ہے ہمارا کہ وہ نراز نہ ان کی پاکٹ کے حساب سے ان کے بجٹ کے حساب سے تو بجٹنگ کرنی بھی خاتون کا ایک بہت بڑا فیلڈ ہے وزیر خزانہ بھی خاتون کو بنانا چاہیے ہونا تو چاہیے کہ گار کے بجٹ کو منیج کر سکتے ہیں جیسے وہ کسی نے بڑا اچھا کہا تھا کہ سارے بڑے ملک ملک کمیٹی ڈال لیں ایک دوسرے کے کرزے پورے کر دیں تو وہ بات یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں خاتون خانہ نے منیج کرنی ہوتی ہیں اور دس دن عبادت کے بھی ہوتے ہیں بڑی عید سے پہلے وہ بھی منیج کرنی ہے اور اس کے بعد صبح صویرے اٹھ کے ہزبن کو بچوں کو تیار کر کے بھیجنا ہے یہاں تک کہ ہزبن کرتے تو ہیں قربانی تک تو آدمی ہوتے ہیں لیکن اس کے بعد منیج جو ہے وہ زیادہ تر خواتین نے کرنا ہے کہ گوشت کا کس نہ حصہ کس کو جاننا ہے کس طرح جاننا ہے اس کا ڈیسٹریبیشن میکنیزم پورا بیٹر میکنیزم بنایا اسے جو کرنے ہیں ایکولی تو یہ ساری چیزیں جو ہیں میرا خیلے خاتون خانہ ہی کرتی ہے اور بڑی خوش اسلوبی سے کرتی ہے جہاں اس کو کوئی دکت ہو اور میں اب جیسے بسنس جب یہ ایکزیبیشنز لگتی ہیں تو خواتین کے ساتھ جن جن کے ہزبنڈز اور بچے آتے ہیں تو آئی ریلی اپریچیٹ میں ان کو کہتی ہی ہر کامیاب خاتون کے پیچھے ایک آدمی کا آتا ہے جیسے پہلے تو ہوتا تھا ہر آدمی کے پیچھے لیکن اب کیوں کہ شانہ بشانہ چلنا ہے تو خاتون اگر بیلنس بھی کیا جائے آپ دیکھیں تو خاتون کے پلڈرے میں کچھ ریسپونسیبیلٹیز زیادہ ہوتی ہیں تو وہ اللہ کا شکر ہے آپ نے کہا کہ ہر خاتون کے پیچھے ایک مرد کامیاب خاتون کے پیچھے تو ڈاکٹر صاحب سے ہم پوچھتے ہیں کہ ان کی کامیابی کے پیچھے کس کا آت ہے جی میں بھی اس پاس یگری کروں گا کہ ہر کامیاب مرد کے پیچھے خواتین کا آت ہوتا ہے بھی نہیں اس کی ماں بھی ہے اس کی بہنیں بھی ہیں اس کی بیٹیاں بھی ہیں تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بات اپنے جگہ صحیح ہے کہ یہ معاشرہ جو ہے یہ خواتین اور مرد دونوں سے ملکے چلتا ہے اور دونوں کا اپنا اپنا کردار ہے اور معاشرے کی اصلاح اور ترقی کے لیے دونوں کا رول ہے جو انہوں نے ادا کرنا ہوتا ہے عید کی جو آپ نے بات کی ہے ڈاکٹر صاحب تو عید کے حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ عید کی تیاری خاص طور پر اس بکرہ عید کی تیاری جو ہے وہ عید کے دن سے کئی دن پہلے سے شروع ہو جاتے ہیں بلکہ کہ سب سے پہلے آپ نے یہ سوچنا ہے کہ آپ نے قربانی کے جانور کا انتظام کرنا ہے اس کے لیے بجٹ کا انتظام کرنا ہے آپ نے ظاہر ہے آپ کے جو خراجات ہو رہے ہوتے ہیں مہانہ اس میں سے آپ نے پاس انداز کیا ہوگا اس کا انتظام کر کے اور اس کے بعد پھر آج کے زبانے میں آپ کو پتہ ہے خاص طور پر بڑے شہروں میں یہ مسئلہ ہے کہ جانور کی خریداری بھی ایک مشکل کام ہے تو عید کے دن سے پہلے آپ نے یہ کرنا ہوتا ہے پھر اس کے بعد عید کا دن جب آتا ہے تو آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ فجر کی نماز کے تھوڑی دیر بعد ہی جو ہے وہ عید قربان پر خاص طور پر عید نماز جلدی ادا کر دی جاتی ہے تو آپ نے جو ہے وہ زبا کرنے کا انتظام کرنا ہے اور حدیث میں بھی ایسے آتا ہے کہ سب سے زیادہ جو افضل عمل ہے عید والے دن کا وہ خون بہانا ہے یا زبا کرنا ہے تو آپ یہ دیکھئے کہ عید کے موقع پہ آپ نے قربانی بھی کرنی ہے گوشت کو بھی تقسیم کرنا ہے اس کے علاوہ چونکہ موقع عید کا ہے خوشی کا ہے تو رشتہ داروں سے ملاقاتیں اور آپ نے جو ہے ان لوگوں سے ملنا بھی ہے کسی نے آپ کی طرف آنا ہے اور کسی رشتہ دار کی طرف آپ کو جانا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کیونکہ یہ ایک بہت بڑا ایک ایونٹ ہے مسلمانوں کے لیے اور اس کے ساتھ ساتھ بہت بڑی ایکانومی بھی اٹیج ہے بلکل اس میں غریبوں کو بھی گوشت کھانے کو بھی ملتا ہے اور بہت بڑا روزگار پیدا ہوتا ہے بلکل ایکانومی تو بہت بڑی ایکانومی ہے لائک شاکھ دپارٹمنٹ کا کافی زیادہ بلکل اچھا ڈاکٹر صاحب پنجاب یونیورسٹری کو اگر ہم لیتے ہیں آپ کیونکہ پنجاب یونیورسٹری میں رہتے بھی ہیں وہاں ایک وہ اٹموسفیر کی ایٹ ہوا ہوتا ہے تمام پروفیسر وہاں سارا مل ملاکے آپ اید کا تہوار مناتے ہیں بلکل ایسا ہی ہے ہمارے چونکہ زیادہ تر لوگ جو کالونی میں رہتے ہیں دوسرے شہروں سے آئے ہوتے ہیں میں سے کئی لوگ جو ہیں وہ اپنے ابائی شہروں کو چلے جاتے ہیں لیکن باقی لوگ جو رہ جاتے ہیں ان کا یہ ہوتا ہے کہ ہماری بہت بڑی جامع مسجد ہے وہاں پہ اید نماز پڑھتے ہیں سب مل کے اور اس کے بعد میں نے یہ بھی نوٹ کیا ہے کہ قربانی کا جو انتظام ہے وہ بھی مل کے کرتے ہیں جیسے مثال کے طور پہ میرے اپنے ساتھ پہلے کئی سالوں سے یہ ہو رہا ہے کہ ہم لوگ جو ہیں واپس میں کام بانٹ رہتے ہیں کہ بکر خریداری کا کام کسی ایک پروفیسر نے کرنا ہے اور دوسرے پروفیسر نے جو ہے وہ کسائی کا انتظام کرنا ہے اور تیسرے نے کچھ اور کرنا ہے اچھا کھالیں کہاں بھیج دی ہیں اس کا انتظام کسی ایک پروفیسر کے ذمہ ہے تو اچھا بھائی چارے کا محول ہے اور ہم لوگ مل کے کام کرتے ہیں اور کئی سالوں سے اکٹھے رہے بھی رہے ہیں بلکل تو اس طرح کا ایک محول تو اس لی میں نے کہاں ہم ایک فیملی اٹماسپیر کریئیٹ ہو جاتا ہے جی بالکل فیملی اٹماسپیر ہے اور اس میں سارے مل ملاک ہر ایک نے اپنی اپنی رسپانسی بلٹی بانٹی ہوئی ہے بچپن میں مجھے یاد ہے کہ بچپن میں ہم لوگ خود قربانی کیا کرتے تھے کسائی نہیں بلاتے اب جو ہے نا وہ رفجان چینج ہوگی جی ایسے ہی ہے ملتہ یہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کی جو مالی حالت ہے اس پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ کسائی جو ہے خاص طور پر عید والے دن اتنے مہنگے ہوتے ہیں کہ ابھی بھی میں نے دیکھا ہے کہ بہت ساری فیملیز میں جو ہے وہ سارے بھائی مل کے تو خود ہی قربانی کرتے ہیں اور اس میں تھوڑی سی سکل کا بھی ایشو ہے تو سکل وہ سیکھ جاتے ہیں ایک دو دفعہ جو ہے انہیں مشکل پیش آتی ہے تو بعد میں سیکھ رہتے ہیں کیونکہ زیادہ تار ہم دیکھتے ہیں اگر تو ایسے موقع پر عید یا قربان کے پر جو کسائی آئے ہوتے ہیں وہ نقلی ہوتے ہیں جی ہے صحیح اصلی بہت کام ہوتے ہیں یعنی ایسے بہت سارے جو مزدور پیشہ لوگ ہیں بلکل وہ کسائی کا روپ دھار کے تو کرتے ہیں اور اس سے ظاہر ہے کچھ خامیاں خرابیاں بھی ہوتی ہیں لیکن آپ کے پاس کوئی زیادہ چائسز نہیں ہوتی ہیں اور اس بہانے جو ہے ان کا بھی ایک روزگار کا انسلام ہو جاتا ہے بلکل جی میں بزنس کمیونیٹی اور خواتین خاص ہوتے دونوں چیمبر آپ تو آمنے سامنے ہیں جی بلکل تو دونوں چیمبر مل کے بھی کچھ ایسے موقع پہ کچھ ایونٹ جنریٹ کرتے ہیں یہ کیا ہم لوگوں کی رابطے تو رہتے ہیں ان لوگوں نے کرنا وہ پھریہ ہے وہ کال کر لیتی ہیں ان کو کچھ سٹالز کرانے ہیں ہمیں کچھ ضرورت ہو تو کر لیتے ہیں تو دیکھیں بزنس کمیونیٹی میں تو بھائی چارہ ہونا ضروری ہے بلکل کیونکہ آپ ایک دوسے کو ساتھ دیتے ہیں تو آگے چلتے ہیں ہمارا بڑا اچھا ان لوگوں کے ساتھ ہے کافی چیزیں کچھ ایونٹ آپ لوگ کریئیٹ کرتے ہیں شاپنگ ہم نے ریسنٹلی کیا ہے پارک لین میں ویمن چیمبر والوں نے اور بڑا اچھا کامیاب جا ہے کس بڑی اید 24 کو کیا ہے چھوڑی اید بھی کیا تھا یہ فیملی میں جو چیزیں یوز ہوتی ہیں عید کے کپڑے ہیں جیولری ہے بلکہ فود سٹال بھی ہوتے ہیں کیونکہ خواتین بچے آتے ہیں وہ تھک جاتے ہیں اسی طرح ہم نے چھوٹی عید پہ قصب کمال کا کیا تھا تو ہم وینیو تو مطلب چینج کرتے رہتے ہیں اور اچھا لوگوں کو چھوٹی عید کا مجھے یاد ہے وہ گلبرگ میں جی زفرحال میں زفرحال میں بیکن آس کے ساتھ ہاں تو کوشش ہماری یہی ہوتی ہے کہ جتنے زیادہ موقع ہم فراہم کر سکیں اور اس میں ہمارے چیمبر نے تو ورسی بھی ہے جس میں ہم خواتین کو بسنس کرنے کی ٹریننگ بھی دیتے ہیں تاکہ قوالٹی امپروڈ ہو اور اس طرح کے کافی پروجیکٹس چل رہے ہوتے ہیں تو عید کے ریفرنس ہے عید کے بعد کے بھی کچھ ایوٹ جنریٹ عید کے بعد بھی ہوتے ہیں عید ملین پارٹیز بھی ہوتی ہیں گیٹ ٹوگیدرز ہوتے ہیں سیشنز ہوتے ہیں کہ ہم ان کو یہ دیکھیں اگلی دفعہ کیسے امپروڈ کرنا ہے کیا چیزیں ہیں پھر ہماری آج کل جو بہت زیادہ ایفرٹس ہو رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ خواتین کو ایکسپورٹ کی ٹریننگ ہم دے یہ بہت ضروری ہے کیونکہ ہمارا سب سے بڑا ایکانومی میں ایشو ایکسپورٹ ہے اور سب سے بڑا یہ ہے کہ خواتین ٹیکس نیٹ میں کم ہے ہاں فارمل بزنس میں بہت کم ہے لیکن وہ اسی لئے کم ہے کہ ایک ان کی ٹریننگ نہیں ہیں اور ٹریننگ ہیں تو ان کے پاس اب جیسے میں خواتین کو کہتی ہوں کہ بیس خواتین بجائے بیس بیس چیزیں اور ایک جیسی چیزیں بنانے کے بیس خواتین ایک ایک چیز بنائیں بیس چیزیں ساف ستری ایس پر موڈرن کانسیپ ان چوائس ویلیو ایڈیشن اس میں ویلیو ایڈیشن کریں اور تو یہ دیکھیں مائن سیٹ ہوتے ہیں خواتین کے کافی عرصے سے پھر وہ اپنے کو محدود سمجھ دی ہیں کہ ایک آجاتا ہے موڈرن